ایک بار ایک بندے نے شاید ارستو سے پوچھا ابھی میں اس میں شور نہیں ہوں کہ وہ ارستو ہی تھا یا کوئی اور تھا بٹ ان سے ایک سوال کیا کہ کامیابی کا راز گیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ کل نہ تم صبح صبح یہاں پہ آ جانا تو وہ بندہ اس چیز کو جاننے کے لیے خوشی سے صبح صبح وہاں پہ پہنچ گیا تو جب وہ ارستو سے ملا اور ارستو نے اسے کہا کہ چلو میرے ساتھ واک کرو تو وہ واک کرتے کرتے پانی کے اندر چلے گئے اب وہ جیسے جیسے آگے جاتے گئے تو پانی گہرا ہوتا گیا تو جیسے ہی جب پانی ان کی گردن تک پہنچا تو ارستو نے اس شخص کو پکڑا اور پانی کے نیچے ڈبو دیا اب وہ نیچے تڑپتا رہا کوشش کرتا رہا زور لگاتا رہا کہ وہ پانی سے باہر آئے تو ظاہر ہے جب انسان پانی کے اندر ہوتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے وہ تڑپتا ہے فش کی طرح جس طرح فش پانی سے باہر ہو تو وہ تڑپتی ہے اور ہمارے سارے یہ ہوتا ہے کہ ہم پانی کے اندر اگر ہوں تو ہم فش کی طرح تڑپتے ہیں تو وہ کوشش کرتا رہا لیکن ارستو جو تھا وہ سٹرانگ تھا طاقت میں اس سے زیادہ تھا تو وہ بندہ اوپر نہیں آسکا خیر جب ارستو کو لگا کہ اس کا کلر جو ہے وہ بلو ہو گیا ہے یہ بس اب جانے والا ہے جانے کے قریب ہے تو اس نے اس کو پانی سے باہر نکالا تو اس نے ایک گہری سانس لی جس طرح انسان جو ہے پانی کے باہر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے گہری سانس لی تو اس نے گہری سانس لی تو ارستو نے اس سے سوال کیا کہ جب تم پانی کے نیچے تھے تو تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی تو شخص نے جواب دیا مجھے سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت تھی تو ارستو نے کہا جس طرح تم ہوا کے لیے تڑپ رہے تھے لائف میں اگر اسی لیے اپنی منزل کو پانے کے لیے تڑپو گے تو یہی کامیابی کا راز اگر آپ لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اسی طرح کی تڑپ آپ کو چاہیے جس طرح آپ کو پانی کے نیچے آپ تڑپ رہے تھے ہوا کے لیے تو انڈیڈ آپ سکسیڈ آپ کے لئے تڑپ دیا آپ کچھ پاس اجلا آپ کی ضرورت تھی موسیقی